نکاح کو آنکھ کے رئیے جو ایک مہم چل رہی ہے سوشل ویڈیا پر اس کے پاس آپ کیا کرنے کی میں اس پہ ایک چھوٹا سا ہی کومنٹ کروں گا اور وہ یہ کومنٹ ہے کہ نکاح ہمارے معاشرے میں شروع سے ہی آنکھ تھا اور لوگ نکاح کرتے ہیں جو نہیں کرتا اس کو ہمارے معاشرے میں جو ہے بڑے غلط نکاح سے دیکھا جاتا ہے and rightly so because ہمارا tradition ہے ہمارا religion بھی کہتا ہے or it's a good thing نکاح کو آنکھ کرو but جس specific طریقے سے اس کیمپین کو چلائے جا رہے ہیں مجھے اس پہ ایک بڑا اتراز ہے اور وہ اتراز ہی ہے کہ آج کل ہماری جو عوام ہیں especially جو نوجوان نصرل ہیں ان کی زندگی محدود ہے سوشل میڈیا میں ان کے دن ان کی رات ان کا exposure ان کے experience سارے سوشل میڈیا تک محدود ہیں ہاں کچھ لوگ ہیں جو باہر جاتے ہیں who explore and they move around and then they comment on things but mostly ہماری زندگی سوشل میڈیا تک محدود ہے اگر وہ اپنی سوشل میڈیا کی glasses اور اس box سے نکل کے اگر باہر جا کے دیکھیں تو ان کو پتا چلے گا کہ نکاح شروع سے ہی عام تھا نکاح شروع سے ہی ہوتا ہے اور basically یہ کیمپین تھی بچوں کو لے کے کہ جی دیکھیں کہ جی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ان دو چھوٹے couples نے کیا انہوں نے حرام کرنے کی بجائے انہوں نے نکاح کر لیا تو it's a good thing ہمارے معاشرے میں اس کو appreciate کرنا چاہیے and you do that fine i applaud it but نکاح شروع سے ہی عام تا غریب عوام میں گاؤں میں آپ کے rural areas کے اندر وہاں پہ نکاح عام تھا نکاح عام ہے اور رہے گا 18 سال کی لڑکیاں 17 سال کی 20-20 سال کے لڑکے شروع سے شادی ہو رہی ہے یہ شروع سے چال رہی ہے میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے میرے cousins کی شادی ہوئی ہے بچپن کے اندر لڑکی 17-18 سال کی اس time تو کسی نے شونی مچایا تھا کہ wow this is a very good thing ہمارے معاشرے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ان کو پڑھنے کے موقع نہیں دیئے دیکھو جی ان کو آگے پڑھنے کے موقع نہیں دیئے بیٹیاں اٹھا کے بیج دیتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ظلم ہو رہا ہے but آپ کو اس لیے لگ رہا ہے وہ ظلم ہے کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں وہ بیچارے انپڑھ ہیں جاہل ہیں آپ کے social criteria's پہ وہ پورے نہیں اترتے اسی لیے آپ کو اچھے نہیں لگتے نکاہ تو شروع سے عام تھا اب میں نے وہ تصویر بڑی غور سے دیکھی جو سوشل میڈیا پہ circulate کر رہی ہے they're a cute couple I mean they just did a wonderful thing but what people fail to realize that they can afford it the reason that you guys are so fascinated by them is because they are rich and you look up to them امیر جو بھی کرے وہ ٹھیک ہے غریب جو بھی کرے وہ غلط ہے غریب نکاح کرتا ہے تو وہ جاہل ہے غریب اپنے بچوں کا جلدی نکاح کرتا ہے تو وہ جاہل ہے وہ انپڑھ ہے امیر اپنے بچوں کا اگر نکاح کر دے جلدی تو وہ ایک social revolution ہے that just goes to say کہ ہمارا معاشرہ کس جگہ پہ ہے اور مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے پتہ ہے نکاح کو کس طبقے کے لیے عام کرنا چاہیے جو آپ کی middle class طبقہ ہے جن کو کوئی بیٹیاں نہیں دیتا کیونکہ وہ کہتے ہیں تمہارے پاس زمین نہیں ہے تم ہماری بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکتے ان بیچاروں کے لیے نکاح عام کرنا چاہیے نکاح اس middle class باپ کے لیے کرنا چاہیے جو ساری زندگی کما کما کے اپنی بیٹیوں کو پڑھاتا ہے تاکہ اگر ہماری بیٹی کسی شادی کارے کسی دوسری جگہ جائے تو اسے دھکے کھا کے کوئی باہر نہ سڑکوں پر رولنا پڑے ان کے لیے نکاح عام کرنا چاہیے جو شادی افورڈ نہیں کر سکتے جو سونا افورڈ نہیں کر سکتے ہمارے سوشل نومز ہمیں شادی کرنے کی اور نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے آپ کیا بات کرتے ہیں کہ نکاح کو عام کرو پہلے اپنے معاشرے میں اپنے گھروں کے اندر اپنی سوچ کے اندر تو تبدیلی لاؤ کہ اگر دو لڑکا لڑکی اگر وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا کرو بٹ ہم نے مہندی بھی کرنی ہے ہم نے شادی بھی کرنی ہے ہم نے لڑکی کو زیورات بھی دینے ہے لڑکی نے جہیز بھی بنانا ہے لڑکے نے پھر حق مہر بھی پچاس پچاس لاکھ ایک ایک کروڑ جو ہے وہ دینے ہے کدھر جائے معاشرہ کدھر جائے ہماری سوسائیٹی آپ اس تصویر میں غور سے دیکھیں ماشاءاللہ پیچھے بڑی خوبصورت فلاورز کی ڈیکوریشن تھی لڑکی نے ماشاءاللہ she was very well dressed they were not middle class absolutely not I'm assuming they were not middle class from what I have seen I have no idea maybe they are just middle class people which means that hooray for them but nikahہ شروع سے ہی عام تھا اپنی آنکھیں کھولیں nikahہ غریب کے لیے مسئلہ نہیں ہے nikahہ امیر کے لیے مسئلہ نہیں ہے nikahہ کو عام کریں ایک middle class طبقے کے لیے ایک middle class طبقے کے باپ کے لیے ایک middle class طبقے کی لڑکی کے باپ کے لیے اور ایک لڑکے کے باپ کے لیے جن کو رشتہ کوئی نہیں دیتا کیونکہ ان کے بیٹے کے پاس ایک تو جداد نہیں ہے وہ اپنی آنے والی لڑکی کو سپورٹ نہیں کر سکتا اور خاص طور پہ وہ غریب ماں باپ جو اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دے سکتے ان کے لیے nikahہ کو عام کریں ان کے لیے کیمپین شروع کریں ان کے لیے آپ social change لے کے آئے نہ امیر کو فرق پڑتا ہے نہ غریب کو you are hypocrites by saying کہ اگر امیر کرے nikahہ young age کے اندر ہمیں اس چیز پر سوچنا پڑے گا اگر ہم اس چیز کو اور میرے پاس اس کا آنسر نہیں ہے i have no idea what the right answer is but we need to ask the right questions اگر ہم اپنے problems properly ان کو لے آؤٹ نہیں کریں گی اور صحیح سوال نہیں پوچھیں گے تو جوابات ہمیں کبھی نہیں ملیں گے تو ہمیں صرف اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے اور social media کی زندگی سے دنیا سے ان glasses کو اتار کے رکھیں اور باہر جا کے دیکھیں کہ reality اور حقیقت کیا ہے فیس بک کے اندر آپ کو دنیا کی حقیقت نہیں پتہ چلے گا نہ ٹویٹر پہ نہ انسٹرگرام پہ انسٹرگرام پہ آپ فیلٹرز لگاتے ہیں فیس بک پہ دنیا کو دکھاتے ہیں how happy you are but you are miserable you are depressed people you don't know what's happening in your life you have no control over your own house اور آپ بات کرتے ہیں نکاحہ قوام کرو you don't know anything about life even I don't know anything about life I'm still learning اور میبی میں قبر تک جاتے ہوئے میں پھر بھی سیکھتا رہا ہوں گا but that's never the solution you need to ask the right question and the right question is نکاحہ کس کے لیے عام کرنا چاہیے غریب آدمی کے لیے امیر کے لیے یا middle glass top کے لیے یا ہمیں اپنی social norms ہمیں اپنی change کرنی پڑیں گی یا ان پر سوچنا پڑے گا and these are the right questions according to me